بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارے پاس question ہے worker A takes 6 hours to do a job With the help of B he manages to do the job in 4 hours How long will it take if B decides to do the same job alone Question میں بتایا گیا ہے کہ worker A کسی کام کو 6 گھنٹوں میں مکمل کرتا ہے لیکن اگر B کی مدد بھی شامل ہو تو وہ اس کام کو 4 گھنٹوں میں مکمل کر لیتا ہے اور پوچھا گیا ہے کہ اگر B اس کام کو اکیلے سر انجام دینے کا فیصلہ کرے تو بتائیے کہ B کو کتنا وقت لگے گا اب ہم اس question کو solve کرتے ہیں question کی جو statement ہے اس کے مطابق A جو ہے وہ alone alone کسی کام کو 6 گھنٹوں میں ہتم کرتا ہے اور question میں بتایا گیا ہے کہ with the help of B یعنی کہ A and B دونوں مل کے اگر کام کریں تو وہ اس کام کو 4 گھنٹوں میں کر لیتے ہیں question میں پوچھا گیا ہے بی اکیلے اس کام کو کتنے وقت میں سر انجام دے گا ہمارے پاس ایک فرمولہ ہوتا ہے جس میں ہم کوئی بھی دو لوگ اگر کسی کام کو مل کے کریں تو کتنی دیر میں کریں گے وہ فرمولہ ہے ہمارے پاس A and B اگر مل کے کام کو کریں تو اس کا فرمولہ ہوگا A اکیلے جتی دیر میں کام ہتم کرتا ہے multiplied by B اکیلے جتی دیر میں کام ہتم کرتا ہے is divided by A جتی دیر میں کام ہتم کرتا ہے plus B جتی دیر میں کام ہتم کرتا ہے اب ہمارے پاس A اور B مل کے جو کام ہتم کرتا ہے جتی دیر میں وہ بھی ڈیٹا ہے A اکیلے جو کام ہتم کرتا ہے وہ بھی ہے لیکن ہمارے پاس B اکیلے جتی دیر میں کام کرتا ہے وہ نہیں ہے وہ ہم نے calculate کرنا ہے تو وہ اسی فرمولے سے calculate ہوگا اب اس فرمولے میں ہم values put کرتے ہیں A اور B مل کے جو کام کرتے ہیں وہ ہیں four hours is equal to A اکیلے جو کام کرتا ہے وہ ہے six hours B کا ہمیں نہیں معلوم six plus B اب یہاں پہ ہم کریں گے cross multiply تو جب cross multiplication ہوگی تو ہمیں حاصل ہوگا four into six plus B is equal to six B six fours are twenty four plus four B is equal to six B تو یہ ہوگا twenty four is equal to six B minus four B یعنی کہ twenty four is equal to two B تو B ہمارے پاس حاصل ہوگا twelve hours یعنی کہ اگر B اس کام کو اکیلے کرنا چاہے تو اس کام کو کرنے میں بارہ گھنٹے لگ جائیں گے سٹوڈنٹس دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم سٹوڈنٹس